اسلام علیکم اور آخری دن بھی کہا گیا ہے قیامت کے دن ہر شخص سے اس کے تمام عمال کا حساب لیا جائے گا قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا آج کے دن ہر شخص اپنے کیے کا بدلہ پائے گا آج کچھ ظلم نہ ہوگا بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے سورہ مومنین کی آیت سترہ جن لوگوں نے دنیا میں اچھے کام کیے ہوں گے انہیں جنت میں بھیدہ جائے گا جنت میں ان کے لئے بے شمار نعمتیں ہوں گی وہ وہاں ایش والی زندگی گزاریں گے جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے انہیں وہاں ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ تمنا کریں گے جنت کے آٹھ دروازیں ہیں جن لوگوں نے زندگی میں برے کام کیے ہوں گے وہ سزا کے طور پر دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے دوزخ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالی نے کابر ہو کے لیے تیار کر رکھی ہے پیارے بچے دوزخ انتہائی گرم ہے گناہ کرنے والوں کو اس کے اندر پھینک دیا جائے گا آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی اس لئے ہمیں اپنی زندگی اللہ تعالی کے بھیجے گئے احکامات کے مطابق گزارنی چاہیے ہمیں ایسے ہی کام کرنا چاہیے جس کے لئے اللہ تعالی راضی ہوں اور ان کاموں سے رکھنا چاہیے جنہیں اللہ نے منع فرمایا ہے اللہ حافظ